السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الخریم اما بعد محترم سامعین آپ کے لئے ایک بڑی سی خوشخبری لے کر ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہیں خوشخبری کیا ہے کہ آپ چار کام کریں تو ان چار کاموں کے کرنے کی وجہ سے آپ کو اللہ کی جانب سے بے شمار عجر ملے گا اتنا ملے گا کہ آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے یعنی اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ اگر میں آپ کو چیک دوں اور اپنی طرف سے لکھ دوں تو گویا کہ وہ ایک لیمٹ دس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ لیکن اگر وہی چیک میں آپ کو دے دوں کہ آپ اپنی طرف سے لکھ دیں جتنا آپ کو چاہیے تو اب آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا ایسے ہی شریعت میں چار اعمال ایسے ہیں کہ اگر آپ وہ چار کام کرتے ہیں تو آپ کو ان چاروں کاموں کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنا عجر ملے گا اللہ اپنی طرف سے عجر دیں گے اس کا عجر اللہ نے بتایا نہیں ہے نمبر ایک روزہ رکھنا روزہ رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لئے بندہ رکھتا ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یعنی ساری چیزوں کا بدلہ تو اللہ دے گا لیکن اس کا بدلہ خود اللہ آپ کو اپنی طرف سے اپنے ہاتھوں سے عطا کرے گا اور وہ رب جو پوری دنیا کو دے رہا ہے جب آپ کو دے گا تو کتنا دے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے تو آپ روزہ رکھنے کا احتمام کریں چاہے وہ رمضان کا فرض روزہ ہو محرم کا روزہ ہو عرفہ کا روزہ ہو ذلحجہ کا روزہ ہو یا کوئی اور روزہ ہو آپ روزہ رکھنے کا احتمام کریں عمل نمبر دو آپ آنے والی مسیبت پہ پریشانی پہ صبر کریں زندگی میں کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی ٹینشن کوئی غم آپ کے پاس آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ ایک کام کریں رب کے اس فیصلے پر راضی ہو جائیں اس لیے کی بیماری دینے والا پریشانی دینے والا تکلیفیں دینے والا سارے دکھ دینے والا سب اللہ رب لانے آپ اس کے فیصلے پر صبر کریں گے راضی ہوں گے کہ اللہ تو نے دیا ہے مالک تو ہی ہے تو ہی ساری چیزیں کرنے والا میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں آپ نے صبر کر لیا کیا بدلہ ہے انما یوفصابرون اجراہو بغیر حساب اللہ فرماتے صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بغیر حساب کے دیا جائے گا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اللہ رب العالمین بغیر حساب کے ان کو عجر دے دیں عمل نمبر تین آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں اللہ نے سورہ شورہ میں فرمایا فمنعف واصلح فأجروہ علاللہ جو بندہ معاف کر دیں اور اپنی اصلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے یعنی آپ نے کسی کو معاف کر دیا کسی کی غلطی کو درگزر کر دیا تو اب آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آپ کے اس کام کا بدلہ اس کی ذمہ داری اللہ کے حوالے ہے اور وہ اللہ اتنا دے گا آپ کو کہ آپ حساب نہیں کر سکتے آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے عمل نمبر چار کوئی آپ کو برا کہتا ہے کوئی آپ کو غلط کہتا ہے تو آپ اسے برداشت کر لیں آپ اسے برداشت کریں آپ یوں بن جائیں جیسے کہ وہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا آپ کو لوگوں نے مجنون پاگل ساحر جادوگر کاہین نجومی اور نجانے کن کن برے القاب سے آپ کو پکارا اللہ نے کیا فرمایا لوگ پاگل کہتے تھے اللہ کہتا ہے قلم کی قسم کھا کر اللہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے پاگل نہیں ہیں اور آپ لوگوں کی باتوں کو سن لیتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں اس عمل پر آپ کے لئے اتنا عجر ہے اسے شمار نہیں کیا جا سکتا اسے کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا تو میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں آپ کی زندگی میں یہ چار کام ہیں اگر ان چاروں کاموں کو آپ نے کیا تو آپ کو اللہ کی جانب سے بے شمار عجر بغیر حساب کتاب کی عجر اللہ رب العالمین اتا کریں گے روزہ رکھیں آپ مسئیبت پر صبر کریں کسی کی غلطی کو معاف کر دیں کوئی آپ کو برا کہتا ہے تو آپ اسے برداشت کر لیں نظر انداز کر دیں ان چاروں عمل کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو آپ کی زندگی میں اور کل قیامت کے دن آخرت میں نظر آئے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم ربنا تقبل منا انکان تستمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ